باپ بارت پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پروانہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو اور تم اس نصیت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو نہ چیز نہ جان اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے وہ اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زیادہ ٹھہرے نہ کہ بیٹے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تازیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابیداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنے سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے مگر یہ ہمارے فائدے کے لئے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں اور بل فیل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پوختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں کین کے ساتھ راستبازی کا فل بخشتی ہے پس دھیلے ہاتھوں اور سوست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لئے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جنگ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں اور نہ کوئی حرامکار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پیلوٹھے ہونے کا حق بیش ڈالا کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نہ سنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کابتا ہوں بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یورشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پولوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راستبازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانے یسو اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بس سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے موہ موڑ کر کیوں کر بس سکیں گے اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں پس ہم وہ باعشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی وہ آگ ہے موسیقی